بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لائن اسلامی ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عفیہ سی ہوں گے آج کس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسی نشانیاں بتاؤں گا کہ آپ پیریڈز آنے سے پہلے ہی یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا حمل ٹھہر گیا ہے یہ نہیں ٹھہرا تو ان پانچ نشانیاں کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس بات کا پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ کا حمل ٹھہر گیا ہے یا نہیں ٹھہرا ہے تو یہ ویڈیو میری ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص ہے جن کو پیریڈز آنے سے پہلے ہی یہ بیتابی لگی رہتی ہے کہ پتہ نہیں ہمارا حمل ٹھہر گیا ہے یہ نہیں ٹھہرا تو وہ ترہ ترہ کے طریقے یوز کرتے ہیں ترہ ترہ کے میتھرز یوز کرتے ہیں تو آج جو طریقے جو آج جو نشانیاں میں آپ کو آج اس کیوٹیو میں بتاؤں گا اگر یہ نشانیاں آپ غور سے دیکھ لیتے ہیں تو آپ خود گھر میں ہی یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا حمل ٹھہر گیا ہے یا نہیں ٹھہرا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا جو پہلی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لور ابنورمل میں ایک خاص قسم کا پین ہوتا ہے جو کہ منسل سے ملتا جلتا ہے اس کو ہم implantation کہتے ہیں implantation pain کہتے ہیں آپ کا جب embryo uterus کے اندر آتا ہے تو وہاں پر implant ہوتا ہے اپنی جڑے مضبوط کرنے لگتا ہے اور رکنے لگتا ہے تو اس سے ایک خاص قسم کی پین ہوتی ہے اسے ہم implantation pain کہتے ہیں جو دوسری نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو پیسٹرون ہارمونز ہوتے ہیں ان کے ہائی ہونے کی وجہ سے آپ کے جو breast ہیں ان میں ہلکا ہلکا سا pain محسوس ہونے لگتا ہے تو یہ بھی ایک نشانی ہے جسے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کا حمل ٹھہر گیا ہے جو تیسری نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جو زیادہ دکھنے میں آئی ہے حمل ٹھہرنے کے بعد بعض عورتوں کے موہ میں زیادہ سلاوہ جو ہے یعنی تھوک اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح constipations جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک نشانی ہے حمل ٹھہرنے کی تو جو چوتھی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی باڈی میں اگر ہلکا ہلکا سا temperature feel کرتے ہیں یعنی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی باڈی میں temperature رہتا ہے ہلکا ہلکا سا جو آپ کی باڈی ہے وہ تھوڑی سی temperature میں رہتی ہے تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ آپ کا حمل ٹھہر گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو بہت زیادہ بلوٹنگ ہو رہی ہے یعنی آپ کے پیٹ میں گیس اکٹھی ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ آپ کا حمل ٹھہر گیا ہے بعض پیشنز کو وومٹنگ اور چکر آنے لگتے ہیں اور یہ پروسس بہت ہی سینسٹی پیشن میں ہوتا ہے تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ آپ کا حمل ٹھہر چکا ہے جو اگلی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ڈیٹ جو ہے وہ اوپر ہو گئی ہے یعنی پیریڈز ابھی تک نہیں آئے پیریڈز سے آپ کی ڈیٹ اوپر ہو گئی ہے تو یہ بھی اس بات کی تو یہ تھی نشانیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر آپ ان نشانیوں کو فیل کرتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں یہ نشانیاں نمدار ہوئی ہیں تو آپ اس بات کا تحیہ کر لیں کہ آپ کا حمل ٹھہر گیا ہے تو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک سوڑ کریں اور ہمارے چینل آن لین اسلامی ٹیوٹر کو لازمی سبسکرائب کریں جزاکاللہ